اسلام علیکم فرینڈز تو باقی تمام چیزوں سے ہٹ کے کیوں نہ سیاست سے ہر چیز سے پرے ہٹ کے آج انسانیت پر بات کی جائے تاریخ میں سیاہ لفظوں میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب لوچستان بارشوں سے متاثر تھا لوگ مر رہے تھے ہر طرف چیخوں پکار تھی املاک، مال، مویشی، زراعت، سلاب کی زد میں تھے لیکن ریاست اور اس کے تمام تر مشینری اپنا تخت بچانے میں مصروف تھی آپ بس سیاست سیاست کھلیں ہمارا کیا؟ ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے گھر گر رہے ہیں ہمارے مویشی بہ گئے ہمارے زخم دیکھنے والا کوئی نہیں کیا میڈیا بھی ابھی اندہ ہو گیا ہے کیا وہ بھی ہماری کوئی نیوز نہیں دے گا جبکہ دوسری طرف ایک بریکنگ نیوز چاہ رہی ہے ایوانی وزیراعلا کے لیے ایک کروٹ تیس لاکھ پر مٹن بیف خریدا جائے گا یار یہ سیاست ہے لعنت ہے ایسے سیاست پر غلط بات ہے یار یہ خدارہ کچھ تو خدا کا خوف کرو صرف اپنے کھانے کے تمہیں پڑھی ہے کچھ غریبوں کی طرف بھی دیکھو خدارہ ان کی مدد کرو کسی طرح میرا میڈیا سے بس ایک سوال ہے کہ یہ جو نیوز سے مہویشیات کے گم ہو جانے والے مہنگے جوتے کی قیمت کیا تھی بہت ہائی لائٹ کیا تھا اسے جیو نیوز والوں نے خاص اور پر تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ننی پر یہ اللہ کو پیاری ہوئی ہے کہ کیا اس نیوز کو بھی ایسی ہائی لائٹ کرو گا کہ اس کے زندگی کی قیمت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے شرم آنی چاہیے یار تمہیں تمہیں چاہیے صرف اور صرف مسالہ دار نیوز جو کہ صرف لوگ دیکھیں انجوائے کریں اور کچھ بھی نہیں اور اس کے علاوہ تمہاری کوئی سوچ ہے ہی نہیں یہ منظر شام برما کشمیرہ فلسطین کا نہیں بلکہ ڈوب کر جاں بھاک ہونے والا یہ بچہ پاکستان کا ہے تخت پنجاب پر بیٹھنے کی خوشی میں جشن مناتے ہوئے کبھی پی ٹی آئی تو کبھی پی ڈی ایم کے کارکنان ایک بار ضرور سوچیں کیا ان کا ضمیر ابھی تک زندہ ہے خدارہ لمحہ فکریہ ہے کچھ غور کریں اس پہ ویڈیو کلاس پہ میں بس اتنا کہنا جاؤں گا کہ کچھ تصویریں بولتی نہیں بلکہ چیختی ہیں یا اللہ پاک رحم فرما رحم فرما یا اللہ پاک اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں کتائیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرما چیڑیوں کے خدا بعض کو پر نہ دے اے چیڑیوں کے خدا بعض کو پر نہ دے بارش روک لے یا غریبوں کو کچھے گھر نہ دے موسیقی